پیشلی ویڈیوز میں آپ سب سے عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں کو مواقع جو ہیں وہ بہت زیادہ ملتے ہیں ایکسٹرہ کوکرکولر ایکٹیوٹیز کے لوگوں سے انٹریکشن کے اور اسی کو دیکھ کے پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال سرکاری کالجز میں تیرہ لاکھ طلبہ کو تعلیم دی جائے گی ایڈمیشنز کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اہداف کیسے پورے کیا جائیں گے اور تیرہ لاکھ کا نمبر اگر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارشتر چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ تمام در تعلیم سے مطالق اہم ترین خبریں آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس سال تیرہ لاکھ طالب علموں کو پنجاب کے سرکاری کالجز میں داخلہ دیا جائے گا اور یہ تعداد جو ہے پچھلے سال سے بڑھ جائے گی تقریباً ایک لاکھ طالب علموں کی تعداد بڑھے گی پچھلے سال جو ریجسٹریشن ہوئی ہے سرکاری کالجز کی وہ تقریباً بارہ لاکھے قریب تھیں اور اس سال تیرہ لاکھ کا حد افرکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری شفٹ جو ہے سرکاری کالجز میں شروع کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اس کے اوپر کام چاری ہے اب یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر implementation تب ہوگی جب سیکٹری جو تعلیم ہے وہ اپنے دستخط اس کے اوپر کریں گے جو director public instruction آشک حسین صاحب کا کہنا تھا کہ یہ اہداف جو ہے ہمارے لیے بڑے نہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ پنجاب کے تمام طرح طلبہ جو ہیں وہ intermediate تک تعلیم جو ہیں وہ اپنی چاری رکھیں اور private colleges میں داخلہ ضلوہ کے لیے لینا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ہم سرکاری colleges کی تعلیمی میار کو بہتر کر رہے ہیں اور اس کے لیے تیسری شفٹ جو ہے وہ شروع کریں گے پہلی شفٹ تو آپ لوگوں کو بتا ہے صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہوتی ہے دوسری شفٹ 12 بجے سے لے کے 3.5 بجے تک ہوتی ہے اور اب جو تیسری شفٹ چروع کی جائے گی وہ ساڑھے چار بجے سے لے کے تقریباً 10 بجے تک چلے گی اور یہ سیکٹری تعلیم کی جو مشابرت سے ہوگا اور جیسے ہی عیدہ پورے ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے تیسرا جو آپ لوگوں کا جو شفٹ ہے وہ شروع کی جائے گی آپ لوگوں کے علم ہے کہ پنجاب میں اس وقت جو سرکاری colleges کی تعداد ہے وہ 818 ہیں بہت بڑی تعداد ہے اور صرف لاہور شہر کے اندر سرکاری colleges آباد نہیں ہیں پنجاب کے دیگر حصوں میں بھی وہ موجود ہیں اس کے سادت آپ لوگوں کو میں نے پریویس ویڈیوز میں اوکاس کے بارے میں بتایا تھا online college admission system آپ اس کے ذریعے بھی apply کر سکتے ہیں اور ان کی website پہ جا کے آپ تقریباً 70 سے 70 کے قریب اس لاس آپ لوگ وہاں پہ apply کر سکتے ہیں اپنی ایک click کے دوری پہ اور اس کی جو فیس ہے وہ 25 روپے ہے اور 25 روپے بہت بڑی کوئی فیس نہیں ہے اور 30 نومبر کو وہاں پہ جتنی بھی تمام تر جو آپ لوگوں کی merit list ہے وہ لگ چائیں گی تو دیر نہ کریں آج ہی اوکاس کی official website پہ جا کے وہاں پہ apply ضرور کریں تاکہ آپ لوگ اپنی تعلیمی سرگرمی اچاری رکھ سکیں اور سرکاری colleges میں پڑھنے کا آپ لوگوں کو جو opportunity ملے گی وہ بھی آپ لوگوں کی لئے بہتر ثابت ہوگی آپ کے future میں میں امید کرتا ہوں آپ سب کے لئے ویڈیو مفید ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو بسند آتی ہے تو چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تمام در تعلیم سے مطالق این ترین خبریں آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی